وائز چھٹا باب ایک زبلونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی اور وہ لوگوں پر گراں ہے کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بکشی ہے یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے یہ بطلان اور سخت بیماری ہے اگر آدمی کے سو فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا نہ کسی چیز کو جانا پس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے ہاں اگرچہ وہ دو ہزار برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راہت نہ ہو کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے آدمی کی ساری محنت اس کے موں کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا کیونکہ دانشمند کو احمق پر کیا فضیلت ہے اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہِ قدیم میں رکھا گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زیادہ زوراور ہے جھگڑ نہیں سکتا کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے پس انسان کو کیا فائدہ ہے کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں جن کو وہ پرچھائیں کی مانند بسر کرتا ہے کونسی چیز فائدہ مند ہے کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقعہ ہوگا موسیقا موسیقا